میڈیکلی سمجھنے کے لیے اور جنلسٹک اپروچ رکھنے کے لیے کچھ ڈیٹا کے ذریعے جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیس کیسے کیسے آگے بڑھے ہم نے ایک پیمانہ تیار کیا ہمیں کام کرتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہزار پر کیوں نہ ایک کیاپنگ لگا کر کے دیکھیں کہ مہاراشتہ کا آکڑا کس طریقے سے بڑھا ہے ہم نے یہی کیاپنگ لگائی حالکہ مہاراشتہ میں آکڑے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن ہم نے ہزار کی کیاپنگ لگائی ہوئی ہے کہ سو کیس کب ہوئے پانچ سو کب ہوئے اور ہزار کب ہوئے اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جب بھارت میں سنکرمہ کی شروعات ہو گئی تو سو کیس پہلے سے اور سو کیس پہنچنے میں کل دن لگے پندرہ میں ریپیٹ کروں گا پندرہ دن میں مہاراشتہ میں ایک سے سنکرمہ کا آکڑا سو پہنچ گیا گیارہ دن لگا سو سے پاس سو پہنچنے میں تاریخ تھی چار اپریل لیکن چار اپریل سے لے کر سات اپریل تین دن کے اندر ہی اگر یہ آکڑا ایک ہزار کراس کر گیا ہے تو واقعی میں مہاراشتہ سرکار کے لیے اور یہی ایک وجہ ہے یہی کیاپنگ والا آکڑا جو ہے مہاراشتہ سرکار کے پاس میں ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ مہاراشتہ سرکار لگاتار اس بات پر زور دے رہی ہے کہ کیوں نہ تین الگ الگ زون میں باتا جائے اور زون کے ساتھ بھی ان زونز کو سب زون میں دسٹریبیوٹر ڈیوائیڈ کر دیا جائے یعنی ریڈ ییلو اور گرین زون تو ہو گئی ہوگا اب ریڈ میں بھی مکھے ریڈ زون ہوگا اور بفر زون ہوگا اس کے بارے میں آگے جانکاری ہمیں اکٹھا کریں گے اور آپ کو دیں گے لیکن ہاں کرونا وار روم ریسوش ٹیم کا یہ ٹرنڈ بتا رہا ہے کہ پندرہ دن میں سو کیس گیارہ دن میں پانس سو اور مہاراشتہ میں تین دن کے اندر پانس سو سے اور ایک ہزار کیس کا اگر یہ آنکڑا چلا گیا ہے تو اپنے آپ میں پریشان کرنے والا ہے اور وجہ صرف اور صرف ایک دھاراوی کا سنکرمہ پھلتا چلا گیا ووکاٹ ہسپیٹل جسلوگ ہسپیٹل شتابدی اسپتال اسپتالوں کے ذریعے یہ سنکرمہ کا آکڑا اور بھی زیادہ بلتا چلا گیا آگے بڑھیں گے ہم مہاراشتہ سے نکل کر کے دلی کی بھی خبر آپ کے لیے لے کر کے ہم آتے ہیں آج ہے لوگ ڈاؤن کا بیسوہ دن